آٹوموبیل ایکسپرٹ تارک محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو تارک بھائی آپ نے وقت دیا ہے یہ جو فیڈل گمبرٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پچیس پرسنٹ انہوں نے چالیس لاکھ والی گاڑی کو سب سے پہلے انہوں نے قرار دی دی کہ یہ لکجری گاڑی ہے اب اس کے اندرے ایک مجھے آپ ہی بتا رہے تھے کہ جو چودہ سو سی سی سے اوپر والی گاڑی ہے یعنی کہ آپ لے لیں ہانڈا سیوک لے لیں آپ اس میں ہانڈا سیٹی کا بھی ایک ویرینٹ آ جاتا ہے یا باقی اور بڑی گاڑیاں جو ہو گئیں ان پہ اٹھارہ پرسنٹ یہ ٹیکس اور جو ایک متوسط طبقے کی گاڑیاں تھیں جس میں آپ کی کلٹس آ جاتی تھی جس میں آپ کی سویفٹ آ جاتی ہے یا یارس وغیر آ جاتی ہے ان پہ پچیس پرسنٹ کر دی ہے ٹیکس اس سے اثر کیا آیا مارکیٹ کے اوپر ابھی تک نوٹفائی تو نہیں ہوا لیکن کس طرح سے لے رہی ہے مارکیٹ اس پیسے سرسل میں ایک طبقہ تھا درمیان میں ایک سینٹر میں طبقہ تھا جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کو بھی ہم نے پکڑا نہیں ہے یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ رینٹ پہ گاڑی چلا رہے تھے یا اوبر کریم پہ گاڑی چل رہی تھی اس میں کلٹس ہو گئی اس میں سویفٹ ہو گئی یہ وہ گاڑی تھی جو ایک نارمل رینج ہی گاڑی تھی جو بلکل درمیانہ طبقہ ہے جو آلٹو اور ویگن آر پہ ہے ابھی اس کو نیچ چھیڑا جو اس سے تھوڑا سا اوپر نکل کے آ رہا تھا اور سیوک سے نیچے نیچے تھا اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے لگجری تو دیکھیں سیوک ہے لگجری تو بڑی گاڑی ہے لگجری تو چودہ سو سی سی سے اوپر والی گاڑی ہونی چاہی انہوں نے لگجری اس کو جاتی ہے وہ ویسے ہی ایک سو بیس پرشنٹ پہ چلے جاتی ہے لوکلی منفیکچرڈ پہ لوکل منفیکچرڈ کے اوپر نا اگر آپ ان گاڑیوں کی کلکولیشن سیدھی سیدھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک گاڑی آلٹو ہے وہ لانچ کی تھی انہوں نے دس لاکھ تیس ہزار روے کی اس وقت وہ دس ہزار ڈالر کی گاڑی بنتی تھی وہ آج بھی دس ہزار ڈالر کی ہے اس کی پرائس تائیس لاکھ اسی ہزار ہے تو گاڑیوں کی پرائسز ڈالر کے مطابق یہ چل رہی ہوتی ہے یہ جو اس میں ٹیکس بڑھایا ہے یہ سات پرسنٹ ٹیکس بڑھایا ہے یہ چالیس لاکھ والی گاڑی پہ دھائی لاکھ روے بڑھ گیا یا اکتالیس لاکھ کی گاڑی گیا تو دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ بڑھ گیا ہے یہ اٹھارہ پرسنٹ کو پچیس پرسنٹ انہوں نے کرنے کی ایک سجیشن دی ہے جس کا ابھی تک احسارو نہیں آیا ابھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی گاڑی پہ فرق پڑھا چاہیے بزنس پہ کیا افیکٹ آیا بزنس پہ افیکٹ دیکھے کر ایک وقت تھا انویسٹر کو جب پتا چلتا ہے گاڑی مہنگی ہونا شروع ہوئی ہے وہ فوری طور پر گاڑی اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ گاڑی مہنگی ہو جائے گی ہے میرا دھائی لاکھ بڑھ جائے گا لیکن انویسٹر انویسٹر نکل چکا ہوا ہے پہلے ہی گاڑیاں انوائس ویلیو سے کام بھیک رہی ہیں مارکر میں جو گاڑیاں کھڑی ہیں چالیس لاکھ والی گاڑی پہ پانچ لاکھ روپے آن چلتا تھا یعنی کہ چالیس والی گاڑی پنتالیس کی بھیکٹی تھی یہ دھائی بڑھتا تو سنتالیس پچاس کی بھیکٹی پانچ لاکھ آن ڈالتا چالیس والی گاڑی پہلے ہی ہے ٹھٹیس کی بھیکٹی جس کے پاس گاڑی کھڑی ہے وہ دوزارتائیس والی گاڑیاں چالیں وہ تو بھیکٹی تھی لیکن انوائس کی اوپر تو وہ چالیس سے اوپر کی ہے تو ٹیکس تو دینا پڑے گا ٹیکس تو آپ کو بھڑنا پڑے گا وہ دھائی لاکھ بھی ایڈ ہو جائے گا اور البتہ جو انوائس ہے اس سے بھی وہ گاڑی نیچے بھیکٹے گی جو مارکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس وقت مارکٹ میں گاڑی کی سیل ختم ہو چکی بھی ہے اس کا تعلق پرائیسز کے ساتھ بے شک ہے لیکن اس وقت مارکٹ میں پیسوں کی سرکولیشن نہ ہونا ہے تو یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے کہ اس طرح کا آپ کو فیصلہ کریں کہ گاڑیاں پہلے بھیکٹ نہیں رہی ہیں تو آلیڈی جو کمپیاں منفیکچر کرنی ہیں جو یہاں پہ اسیمبل کرنی ہیں ان کی سیل متاثر ہوگی ان کی منفیکچرنگ پہلے ہی انہوں نے پلانٹس اپنے بند کر دی ہیں جو ڈیلی دو ٹائم کام کر رہے تھے اب انہوں نے کیا جی پندرہ دن کی چھٹی کر دیتے ہیں پندرہ دن چلا لیتے ہیں پھر وہ اس میں ڈی شفٹ ختم کر دیتے ہیں نائٹ شفٹ ختم کر دیتے ہیں صرف ڈی بھی چلتا ہے تو ان کی منفیکچرنگ کام منا شروع ہو گئے جو وہ گاڑیاں بنا رہے تھے وہ بنا کے وہاں پہ کھڑی ہیں خریدنے والا کوئی نہیں ہے مارکٹ میں تو یہ بڑھانے سے بھی مارکٹ میں افرات افرینی پھیلی کے جناب پکڑنے جا کے گاڑی مہنگی ہو جائے گی کوئی بھی نہیں لینے کے لئے گیا لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہیں کہ اچھا یار مہنگی ہوتی ہے وہ ہم نے کونسی لینی ہے وہ پہلی تباہی پھری ہوئی ہے پہلی تباہی پھری ہوئی ہے صحیح اچھا اس میں کیونکہ اچھا میرے زند کے اندر یہی آ رہا تھا وہ ہوتا یوں یہ نا کہ ابھی جیسے آپ نے بات کی ایسا رو نہیں آیا اس کا لیکن اس کے باوجود اس سے پہلی مارکٹ کے اندر چیزیں مہنگی بکنا شروع ہو جاتی ہوتی ہیں ایون جو پرانی ہوتی ہیں یعنی کہ کسی کے پاس پچھلے مارڈل کی پڑی ہوگی اس کی بھی ویلیو کے اندر وہ آٹومیٹری جو ڈیلر اضافہ کر دیتے ہیں ایون جو پرانی ہوتی ہے یہ گاڑی کھڑی ہے مہنگی ہونے لگی ہے اس پر یہ لگنے لگا ہے لیکن اس وقت مارکٹ کی ایسی سیچویشن نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے جو روپیہ تھا مارکٹ میں سرکولیشن میں وہ اس وقت نہیں ہے تو آپ کی گاڑی چاہے چالیس والی پنتالیس کی ہونے لگے لوگ تب بھی لینے کو تیار نہیں ہے چاہے وہ بیس والی گاڑی پچیس کی ہونے لگے تو وہ بھی لوگ لینے کو تیار نہیں ہے مارکٹ میں پیسہ سرکولیٹ نہیں کر رہا اس وجہ سے ساری گاڑیاں جہاں کھڑی تھی تئیس موڈلی گاڑیاں ابھی تک نہیں بھی کی ہیں جو کہ شو روموں پہ کھڑی ہیں ڈسپلی میں اور وہ لوگ انڈر انوائز دینے کے لیے تیار ہیں کہ یار اب یہ گاڑی دو تین لاکھ کم بھی دے اور لے لیں ایک دفعہ تو اس لیے اس سے کوئی جو ہے نا وہ صرف امپریشن پڑے گا اس کا نقصان ہوگا ہماری لوکل انڈرسٹری کو جو یہ گاڑیاں منفیکچر کر رہی ہیں اور ریڈی ان کی سیلز جو ہے وہ ڈراؤپ ہو چکی نہیں ہے ان کو یہ نقصان ہوگا کہ اب یہ ڈھائیل آ کر رہا ہے پچھلے سال کے بھی جو ہم نے سٹیٹس دیکھے تھے اس میں تقریباً سبھی کامپنیز کی جو سیلز تھی وہ ٹیکنگ اڈپ وہ نیچہ آ رہی ہیں 50% سے زیادہ وہ ڈراؤپ ہو چکی نہیں ہے اور اس وقت یہ مارکٹ میں چل رہا ہے کہ یہ 70% تک ڈراؤپ کر چکی ہے سیل ایونکہ اگر آپ کسی سیوک یا فورچونر وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو فورچونر جو ہے وہ اپنی انوائیس سے 20-25 لاکھ نیچے بک رہا ہے الیکشنز کے دنوں میں ڈالوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو ویگو پیک اپ ڈالا ریو جو آتا ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے لیکن وہ ریو بھی اپنی انوائیس سے نیچے بک رہا تھا مارکٹ میں الیکشن کی وجہ سے وہ ہر بندہ ریو لے رہا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو لوگوں نے وہ بھی رینٹ پہ لے کے چلائے ہیں لوگوں نے نئے نہیں خریدے وہ بھی رینٹ کے اوپر چلتا رہا ہے رینٹ پہ ڈیمانڈ بڑی ہوئی تھی مارکٹ میں وہ اپنی انوائیس سے بھی نیچے بک رہا تھا تو اب لوگ اس پر اتنا انٹرسٹ انویسٹر چونکہ انویسٹر جیسے جگہ جاتا ہے وہ چیز آپ کو چکمک چمکتی بھی نظر آ رہی ہے جی پروپرٹی ہے فیز ایٹ ہو گیا بحریہ ہو گیا اب انویسٹر وہاں سے بھی باہر نکل آیا گاڑیوں سے بھی نکل آیا ہوا ہے تو اب یہ قیمتیں بڑھنے کا نقصان ہماری لوکل انڈسٹری ہوگا وہاں پہ کام کرنے والے مزدوروں کا ہوگا جو کہ لوکل جو ہماری یہاں پہ فیکٹریوں لگی نہیں یہ جو گاڑیوں کو اسیمبل کر رہی ہیں ان کی بڑھاوا آنے کا ٹائم تھا کہ وہ لوگ یہاں پہ پارٹس کو بھی منفیکچر کرتے اس وقت پارٹس باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں انجن آ رہا ہے کچھ جپان سے آ رہا ہے ہونٹا کا تھائی لینڈ سے آ رہا ہے سوزوکی جپان سے مگوا کے یہاں پہ اس کو اسیمبل کر رہا ہے اب یہ وقت تھا انڈسٹری کا کہ وہ یہاں پہ ہم اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں ہم اگلے سٹیپ پہ جا کے ان چیزوں کو یہاں بنانا شروع کرتے ہیں پاکسان میں انجن بنتے پاکسان میں لائٹیں بنتی پاکسان میں اس کی باڈی بنتی اس کی ساری چیزیں بنتی اب ہم لوگ یہاں پہ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہمیں وہ چائنہ سے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے ڈیش بورڈ اس کا یہ بن رہا ہے یعنی کہ مختلف چیزیں اس کی باڈی سے آ رہی ہے یہاں پہ صرف اسیمبلنگ ہو رہی ہے گاڑیوں کی شوکس جو ہیں وہ پاکسان میں نہیں بڑھ رہے شوکس اسیمبل ہو کے آ رہے ہیں تو یہ ویسے اب خیر ٹیکس پہلے بھی زیادہ تھے سات پرسنٹ ان کے اندر جو انکریز ہوا ہے جو کہ میڈل کلاس کی گاڑیاں تھیں اور پھر اگین وہ جو آپ نے بریکٹ بتائی کہ اس کے اندر جو جو فال کرے گا تو لاشٹ بات جو مجھے سمجھ آئی یہ بات وہ یہ کہ ایک سٹیپ اوپر جانے کا وقت تھا ہم ایک سٹیپ نیچے آ گئے ہیں ہم ایک سٹیپ نیچے آ کے انڈسٹری کو اس فیصلے کے ساتھ اس طرح کے فیصلوں کے ساتھ بلکل اب دیکھیں نا ایک آپ کی ایک آٹو پالیسیٹی آپ بنا دیتے ہیں دس سال کے لیے ہماری یہ پالیسی ہے یہ ٹیکس ہے نہ یہ بڑھے گا نہ کم ہوگا اس کے بعد جو انڈسٹری ہے وہ چلنا شروع کر دیتی ہے کہ اب یہ دس سال بعد چینج ہوگا ہم لوگوں کی انڈسٹری کو ہمیشہ یہ ڈر لگاو ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کب ٹیکس بڑھا دیں گے اچھا اب نئی گورمنٹ آنے والی ہے اچھا یہ منی بجٹ دیں گے تو فلانا ٹیکس بڑھ جائے گا اچھا اب اس طرح تو نہیں کر دیں گے تو اس طرح کی انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے مارکٹ میں کہ جب تک ایک آٹو پالیسی دیفائن کر کے اس کو دس بیس سال کے لیے فکس نہیں کر دیتے کہ یہ جو آج ہم نے ٹیکس کا ایمپلیمنٹ کر دیا یہ اگلے دس سال کے لیے نہ اس کو کم کریں گے نہ اس کو بڑھائیں گے جب تک وہ ایسا فیصلہ نہیں کریں گے مارکٹ ہمیشہ انسٹیبل رہے گی آج ہم لوگ یہ خوفزت ہے کہ جی یہ نئی گورمنٹ آئی ہے پنجاب میں یا جو آئی گی بفاق میں بھی اگر یہی گورمنٹ آتی ہے تو ان کا کون سا جی وہ کوئی ڈار تو نہیں آجائے گا اگر ڈار آئے گا تو وہ کہے گا جی فلانے کو بند کر دو ڈار صاحب نہیں آرے بیسے اگر ڈار صاحب نہیں آرے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اب جو آئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ خطرناک ہو وہ کہے گا جی اس کو ایسے نہیں کرنا فلانے کو ایسے بند کر دو وہ اپنی سائنس دانی لگاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا ملک کہاں پہ جا رہا ہے اگر آپ اپنے ہمسائے ملک سے دیکھیں ایک طرف تو یہاں پہ یہ نقصان ہوا ہے شوری کیونکہ ہم نے پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جانا ہے آپ کا بہت شکریہ تارک بھئی آپ نے وقت دیا ہے ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کا آٹوموبیل انڈسٹری کو نقصان ہے کہ جہاں پہ ہم نے ایک سٹیپ اوپر جانا تھا ایک نوچ اوپر جانا تھا اور بہتر کرنا تھا امپروف کرنا تھا کہ پارٹس بھی ہم پاکستان کے اندر ہی بناتے ادھر سے ہم نے ایک بیک گیر ریورس گیر لگا لیا ہے دوسری جگہ پہ ٹیکس کٹھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہر حکومت کو ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ میڈل کلاس کو نہ چھوڑ لو یہ جو چھالیس لاکھ کی گھڑی کون افورڈ کرتا تھا میڈل کلاس والے آپ پر لور میڈل کلاس میڈل کلاس یہاں پہ بھی انہی کو نے چھوڑنا ہے جو ٹیکس بھی جن کا موقع کی اوپر کٹ جاتا ہے سیلریڈ کلاس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اگر ٹیکس لگایا ہوتا بڑھایا ہوتا ہمیں پتا چلتا کہ بڑے لینڈ لارڈ سے ٹیکس لے رہے ہیں زمیداروں سے جاگیرداروں سے ٹیکس لینے کا فیصلہ کی ہے حکومت ہم اس کی تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا کہ بڑے بڑے تاجروں سے فیصلہ کر لیا ہے ٹیکس لینے کا یا ان پر کوئی بڑھا دیا ہے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کی کوشش کی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں